پرتگال سے تعلق رکھنے والے دنیا کے مقبول ترین فوڈبالر کرسٹیانو رونالڈو نے ریٹائرمنٹ سے متعلق اپنے منصوبوں کے حوالے سے لبکشائی کر دی ہے مقامی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے 49 سالہ کرسٹیانو رونالڈو نے اندیا دیا ہے کہ وہ سعودی کلب النصر کے ساتھ روان سیزن کے بعد مہایدہ ختم ہونے کے باوجود جلد ریٹائر ہونے پر غور نہیں کر رہے رونالڈو نے اس سے قبل کہا تھا کہ 2024 کا یورو کپ ان کا آخری ٹورنمنٹ ہو سکتا ہے حالانکہ وہ اب بھی 2026 کے ورلڈ کپ میں اپنے ملک کی نمائنگی کرنا چاہتے ہیں تاہم اب اپنے مستقبل کے منصوبوں پر بات کرتے ہوئے رونالڈو نے کہا کہ دو یا تین سال مجھے خود نہیں معلوم کہ میں جلد ریٹائر ہو جاؤں گا یا نہیں لیکن شاید میں سعودی کلب النصر سے ہی اپنی ریٹائرمنٹ دوں گا رونالڈو نے کہا کہ میں سعودی کلب النصر میں بہت خوش ہوں مجھے سعودی عرب میں کھیل کر خوشی ہوتی ہے اور یہ جاری رکھنا چاہتا ہوں البتہ کرسٹیانو رونالڈو کا کہنا تھا کہ جب میں انٹرنیشنل فٹبال سے ریٹائرمنٹ لوں گا تو کسی کو پہلے سے نہیں بتاؤں گا یہ ایک بہت ہی بے ساختہ فیصلہ ہوگا یاد رہے رونالڈو نے جنوری دوزارتائیس میں منچسٹر یونائٹڈو خیر آباد کہہ کر سعودی کلب النصر میں شمولیت اختیار کی تھی ان کا یہ مہائدہ روان سیزن کے بعد اختتام ہو جائے گا ابتدائی تلات کے مطابق رونالڈو نے دوزارتائیس تک النصر کے ساتھ اپنے مہائدے کی توسیح کی خواہش کا اظہار کیا ہے